آئل کے بغیر گاڑی کا چلنا ممکن ہو سکتا ہے لیکن اس منٹل سپورٹ کے بغیر بوڈی نہیں چل سکتی تیرے خیال سے جیتنے کے لیے کیا چاہیے؟ پیسہ، موقع یا ڈیٹرمنیشن یہ سب تو ہماری زندگی کے سیگمنٹس ہیں بھائی کامیابی سب کو چاہیے محنت اور حمد کے بغیر ایک طرح سے سچ ہے کون وارس ایف، فیس بک، انسٹاگرام کو چھوڑ کر ان فالتو اور بور کے کاموں کو اپنائے گا وہ دونے سنا ہے نا سکسیس کمس فرام ایکسپریئنس اور ایکسپریئنس کمس فرام بیڈ ایکسپریئنسیز ہاری ہوئی بازی بھی بلٹی جا سکتی ہے جب پیچھے سے آواز آ رہی ہو کہ تم کر سکتے ہو تم ہی ہو جو کر سکتے ہو یہ تو تیری کامیابی والی گاڑی کی جابی ہے اس کو جیب میں ڈالے رکھ موقع پہ چوکا لگانا بے وقت کے چھکے سے زیادہ ضروری ہوتا ہے مینٹل سپورٹ تو ہماری زندگی ہے جنے کی کرن ہے جس کی روشنی میں لائف کی ریالیٹی سمجھاتی ہے شاید اسی ریالیٹی سے دور رکھنے کے لیے ہم اسے پریز کرائی جاتی ہے ایک دم بولے تو اسے شوگر سمجھا جاتا ہے ہم اسے کتنے لوگ مینٹلی آگے بڑھ پاتے ہیں کتنے ہی ذہنی طور پر گروہ کر پاتے ہیں پیدا ہوتے ہی ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تم نے مر جانا ہے اور ہم مرنے کے لیے جیے چلے جاتے ہیں ہمیں جینے کے لیے کیوں نہیں تیار کیا جاتا بھئی مرنا تب ہی ہے نا جب موت آئے گی جب تک زندگی ہے تب تک تو جینے دو زندہ ہوں گے تب ہی تو زندگی کا پتا چلے گا یہاں پر کیا کرنا چاہیے یہاں پر چاہیے مینٹل سپورٹ ایک مینٹل لائف جو ایک دم ہو سپیرٹ آف لائف جو کہ تجھے یہاں کوئی نہیں دینے والا یہاں تو بس صلاحیں دی جاتی ہیں وہ بھی الٹی سی دی اور ہمیشہ روکا جاتا ہے کچھ بڑا کرنے سے بتا تو رک جائے گا ان کے کہنے سے جو خود رکے ہوئے ہیں کچھ بڑا نہیں کرے گا ان کے کہنے پہ جو خود کچھ بڑا نہیں کر پا رہے ایک بات مان تو یہ سمجھ لے تو ہی سیلف سپورٹر ہے تو ہی سیلف لور ہے اور تو ہی سیلف موٹیویٹر اور وعدہ کر تو کسی کام سے پیچھے نہیں ہٹے گا جو کرنا چاہتا ہے کر لے گا تو گھر گزرے گا موسیقی موسیقی